جاپان کا ٹوکیو شہر آج کل انداری میں ساری دنیا میں ٹاپ کر گیا ہے اور جاپانی اقوام عالم میں نمبر ون کیسے ہیں؟ یہ دس حقائق آپ کو وجہ بتائیں گے یہ حقائق ہیں تو بالکل نارمل سے اور کوئی بھی اس پر عمل کر کے اپنے اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتا ہے تمام دوستوں سے اپیل ہے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ایک جاپان میں پہلی جماعت سے لے کر تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ایسا سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں جس میں انہیں روزمرہ کے معاملات اور لوگوں کے ساتھ برطاؤ کی اخلاقیات کے بارے میں سمجھایا اور بتایا جاتا ہے جس سے بچوں میں بچپن ہی سے اخلاقیات کے بارے میں سمجھنے اور جاننے کی جستجو پیدا ہوتی ہے نمبر دو جاپان میں پہلی جماعت سے تیسری تک بچوں کو فیل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ ان چھوٹے بچوں کی تعلیم کا مقصد ان کی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے نہ کہ ان کو تلقین اور روایتی تعلیم دینے کی نمبر تین چے جائے کہ جاپانی دنیا کی امیر ترین قوموں میں شمار ہوتے ہیں مگر ان کے گھر میں کام کاج کے لیے نوکر اور خادم کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ماں باپ ہی بچوں اور گھر کے ذمہ دار ہوتے ہیں نمبر چار جاپانی بچے روزانہ اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر پندرہ منٹ کے لیے اپنے سکول کی جھار پونچ اور صفائی ستھرائی کرتے ہیں اس مشک کا مقصد انہیں اخلاقی طور پر متوازے بنانا اور عملی طور پر صفائی پسند بنانا ہوتا ہے نمبر پانچ جاپان میں ہر بچہ اپنا دانت صاف کرنے والا برش بھی سکول ساتھ لے کر جاتا ہے سکول میں کھانے پینے کے بعد ان سے دانت صاف کرائے جاتے ہیں اپنے بچپن ہی سے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنے والا بنایا جاتا ہے نمبر چھے سکولوں میں اساتذہ اور منتظمین کھانے کا میار جانچنے اور بچوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے طلبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی بچے ہی جاپان کا مستقبل ہیں اور ان کی حفاظت کا یقینی بنایا جانا کتنا اہم ہے نمبر ساتھ جاپان میں صفائی کا کام کرنے والے کو ایک خاص نام سے پکارا جاتا ہے جس کا مطلب ہیلتھ انجینئر بنتا ہے اس کی تنخواہ امریکی ڈالر میں پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کے درمیان رہتی ہے اس ملازمت کے لیے امیدوار باقاعدہ زبانی اور تحریری امتحان پاس کرتے ہیں نمبر آٹھ جاپان میں گاڑیوں، ریسٹورانٹس اور بند مقامات پر موبائل استعمال نہیں کیا جاتا جاپان میں سائلنٹ موڈ پر لگے موبائل کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جس کا مطلب اخلاق پر لگا ہونا بنتا ہے نمبر نو جاپان میں اگر آپ کسی کھلی دعوت یا بوفے ڈینر پر چلے جائیں وہاں بھی یہی دیکھیں گے کہ لوگ اپنی پلیٹ میں ضرورت کے مطابق کھانا ڈالتے ہیں پلیٹوں میں کھانا بچا چھوڑنا جاپانیوں کی عادت نہیں ہے نمبر دس جاپان میں سال بھر گاڑیوں کی عاصد تاخیر سات سیکنڈ تک ہوتی ہے جاپانی وقت کے قدردان لوگ ہیں اور منٹس اور سیکنڈز کی بھی قیمت جانتے ہیں نمبر گیارہ بہت خوب لیکن ایک ضروری بات وہ یہ کہ جاپانی امیر نہیں ہے دنیا کے سو امیر لوگوں میں ایک بھی جاپانی نہیں ہے زندگی بہت سمپل ہے اور ٹیلی فون سائلنٹ موڈ جس کو جاپان میں مینر موڈ کہتے ہیں اور ہمارے ہاں بائیک کا سیلنسر بھی مو پھٹ کرواتے ہیں نوجوان تاکہ بسات بھر مزید شور پیدا کر سکیں دوستو اگر آپ بھی آج کے دور میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو براہ کرم ویڈیو کو ہرگز اگنور نہ کیجے گا بلکہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر مناسب سمجھیں تو یہ پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجے گا تاکہ اصلاح کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے جزاک اللہ